یہ ہے وقت میڈیا اصری عدب سوسائٹی ریجسٹرٹ کے زیر احتمام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ بجنور کے نورپور میں پانچ جون دو ہزار بائیس کو ایک عظم و شان مشاعرے کا انعقاد الحاج محمد شمشاد انساری صاحب کی صدارت میں ہوا مہمان خصوصی کے طور پر سماجوادی پارٹی کے محبوب ترین لیڈر اور نوجوان دلوں کی دھڑکن سلیم راجہ انساری صاحب شریک مشاعرہ ہوئے اس موقع پر مشہور شاعر ریاض ہنفی صاحب کے مجموعہ کلام نواہ دشت میں کا اجرہ بھی عمل میں آیا مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر نعیم راجہ صاحب اور یوسف قریشی صاحب بہرحالہ میں چاہتا ہوں کہ اب غزل کے ماحول میں چلا جائے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ سناتے ہوئے کہ ایک کمہار اسے کوزاگر کہا جاتا ہے وہ اپنے چاک پر کچھ بنا رہا تھا اس کی وائف آتی ہے ان کے اہلیہ بیوی اور پوچھتے ہیں کہ کیا بنا رہے ہو اس نے کہا چلم بنا رہا ہوں وہ کمہار چلم بنا رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ چلم نہ بنائیے آپ سراہی بنائیے گرمی کا موسم آ رہا ہے سراہی زیادہ فروغت ہو بہرحال وہ کمہار جو ہے مٹی کا روح تبدیل کر دیتا ہے اور چلم کی بجائے وہ اب کچھ اور سراہی بنانے کا عمل شروع کر دیتا ہے ناصر سید ایک شاعر ہے انہوں نے ایک شیر کہا ہے کیا مزے کا انہوں نے کہا ہے کہ نجانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں ہو جاؤں نہ جانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں ہو جاؤں ابھی تو چاک پہ ہوں دستے کوزہ گر میں ہو ابھی میں کمہار کے ہاتھ میں ہوں میری شکل بدل سکتی ہے تو وہ مٹی کی شکل بدل دیتا ہے سراہی بنانی شروع کر دیتا ہے اچانک مٹی سے آواز آتی ہے کہ اے کوزہ گر اے کمہار تُو نے اچانک چلم بناتے بناتے سراہی بنانی کیوں شروع کر دی تو کمہار کہتا ہے کہ میرا وچار بدل گیا کمہار نے کہا کہ میرا وچار بدل گیا مٹی کے اندر سے آواز آئی کہ تیرے تو وچار بدل گیا میری تو قسمت بدل گیا کہ اگر میں چلم ہوتی تو دوگوں کا سینہ پھوکتی ہے میں سراہی ہوں لوگوں سہراب کروں گے لوگوں کی پیاز بچھاؤں تو یہ وچار جو ہے وچار اور نظریہ اس کی بہت بڑی قیمت ہے چاہیے عدبی وچار ہو چاہیے سیاسی وچار ہو یا ہمارا سماجی نظریہ ہو سماجی تصور ہو تو ہمارے شورا ایک وچار دیتے ہیں ایک خیال دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکیں میں اس تمہید کے ساتھ ایک ایسے شعر کو اس وقت آواز دینا چاہتا ہوں جن کے لیے حکم ہے کہ وہ میزبان چونکہ شعر ہیں اس لیے ان سے مشاہرے کا آغاز ہونا چاہیے حالانکہ ان کا یہ مقام نہیں ہے لیکن بہت بیاری شخصیت کے مالک اور ریاض حنفی صاحب کے چند جو خاص لوگ ہیں اس میں شامل ہیں جناب نئی مراجہ صاحب میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاہرے کا خصورت آغاز اپنی شعری سے کریں آپ تالیوں کی گڑھ گڑھا ہٹ میں نئی مراجہ صاحب کا اجتاقبال کریں پرزور تالیاں نئی شاہدارمات عرض کرتا ہوں کبھی تھیٹر کبھی کربوالیوں میں زندگی تو گزاری کہتا ہوں زندگی تو گزاری کہتا ہوں کبھی تھیٹر کبھی کربوالیوں میں زندگی تو گزاری کہتا ہوں اور شیر کہتا ہوں کہ تمہارے رمز کی خ Smack�무� ہے اب تک تک کبھی چمن کے پھولوں میں کبھی قیادیوں میں تمہارے لمد کی خوشکرو ہے اب تک کبھی چمن کے پھولوں میں اور کبھی قیادیوں میں دوستو چھار مصروں اور ارز کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شید کہا ہے کہ اداس چہرے کو کھلتا کلاب کر دوں گا اداس چہرے کو کھلتا کلاب کر دوں گا میں ہر مذہر میں تجھے انتخاب کر دوں گا اور وفا کے زخمی پرندے تیرے لہو کی قسم تیرے شکاری کا کھانا کھراب کر دوں گا اداس چہرے کو کھلتا کلاب کر دوں گا میں ہر مذہر میں تجھے انتخاب کر دوں گا اور وفا کے زخمی پرندے تیرے لہو کی قسم تیرے شکاری کا کھانا کھراب کر دوں گا چار مصروں اور ارز کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شید ارز کرتا ہوں کہ ہوا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں ہوا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں ہوا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں اور کہا ہے کہ میں تیرے دل میں دھلکتا ہوں اکثر لبوں پر بھی مچلنا چاہتا ہوں میں تیرے دل میں دھلکتا ہوں اکثر لبوں پر بھی مچلنا چاہتا ہوں اور چار میٹھے اور رج کرتا ہوں کہتا ہوں کہ ہمیں خبر بھی نہیں کس کی یاد آتی ہے ہمیں خبر بھی نہیں کس کی یاد آتی ہے یہ آس تین مگر روز بھیگ جاتی ہے ہمیں خبر بھی نہیں کس کی یاد آتی ہے یہ آس تین مگر روز بھیگ جاتی ہے اور کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو اکثر اداس رہتی تھی ہمارے ساتھ تو اکثر اداس رہتی تھی یہ زندگی تیری بہوں میں مشکراتی ہے ہمارے ساتھ تو اکثر اداس رہتی تھی ہمارے ساتھ تو اکثر اداس رہتی تھی یہ زندگی تیری بہوں میں مشکراتی ہے اور یہیں سے غدل کا مطلب آج کرتا ہوں کہتا ہوں کہ جب تیری یاد آنے لگتی ہے کیا کہنے میں شاہی شاہی تو وہ جو چاہوں گا آج کہتا ہوں کہ جب تیری آنے لگتی ہے آنے لگتی ہے جب تیری آنے لگتی ہے آنے لگتی ہے اور آج کہتا ہوں کہ ایک جناسی کا رہا سنتے ہی ماں میرا سر دبانے لگتی ہے اور ساتھ ہوتے ہو جب ہمارے دن ساتھ ہوتے ہو جب ہمارے تن یہ زندگی مشکرانے لگتی ہے ساتھ ہوتے ہو جب ہمارے تن یہ زندگی مشکرانے لگتی ہے اور دل میں ان کا خیال آتے ہی دل میں ان کا خیال آتے ہی رات نگمیں سنانے لگتی ہے دل میں ان کا خیال آتے ہی رات نگمیں سنانے لگتی ہے اور کہتا ہوں بہت خود مکتہ ارز کرتا ہوں کہ جب بھی راجہ کلم اٹھاتا ہے جب بھی راجہ کلم اٹھاتا ہے سائری چہ چاہنے لگتی ہے جب بھی راجہ کلم اٹھاتا ہے سائری چہ چاہنے لگتی ہے کیا بات ہے وہ مطلع پردویار یا آزتین مگر روز بھیک جاتی ہے کیا اچھا مطلع ہے ہمیں خبر بھی نہیں کس کی یاد آتی ہے ہمیں خبر بھی نہیں کس کی یاد آتی ہے یہ آزتین مگر روز بھیک جاتی ہے ہمیں خبر بھی نہیں کس کی یاد آتی ہے یہ آزتین مگر روز بھیک جاتی ہے اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت